ہیلے ایفیونا جیو ماستو کرنے ہو اگریریجہ کہا اگر یہاں پر بخشیر ہے کوئی روز کیا ہے چاہے ہیں یہ ہمارا ایتھنال ہے اور یہ ہمارا خنیل ہے کیونکہ یہ بہت گاڑا ہے اس کا مطلب اس کی وسکوسٹی ہائی ہے اور یہ پتلہ ہے کمبریٹی بھی تسکارلی اس کی وسکوسٹی جو ہے وہ لو ہے اس کی وسکوسٹی ہائی کیوں ہے کیونکہ یہ گاڑا ہے اب گاڑا کیوں ہے کیونکہ ان کے مولیکیول کے بیچ انٹر مولیکلر فورس آف اٹریکشن جو ہے بہت زیادہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ اٹریکشن مولیکلر فورسہ کے بیچ بہت سٹرونگ ہے اس کی مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ وسکوسٹی ہوج槍گا ہے تا یہ بہت زیادہ وسکوسٹی ہوگی اور یہاں پہ انٹر مولیکلر فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ Biq لگ رہا ہے اس کا روئے یہ العMS جو ہے اس کی وسکوسٹی جو لگ رہا ہے ہے تو اس کو سٹی زیادہ اور کم کیوں ہوتی ہے یہ انٹر مولیکلر فورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر انٹر مولیکلر اٹریکشن فورس زیادہ ہوگا تو ہمارا لیکوڈ زیادہ بس کس ہوگا اور اگر فورس کم ہوگا تو ہمارا لیکوڈ جو ہے وہ لیس کس ہوگا ٹک پھر اس کو سٹی کو ہم ایسی بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب ان دونوں کو ہم نے کہہ دیا جمین پر ڈال دیا تو جمین پر ڈالیں گے تو یہ ہماری سرفیس ہے ٹھیک ہے تو ہم ایتھنال کو لے لیتے ہیں تو ایتھنال جو ہے وہ سرفیس پہ کیا کر رہا ہے فلو کر رہا ہے اب چونکہ ایتھنال کی یہ لیئر جو ہے وہ سرفیس ایک دم پسٹک ہے اس کا مطلب ہے یہاں فرکسن جاتا لگے گا جس کارن یہ لیئر جو ہے وہ کم سپیڈ سے فلو ہوگی اس کے اوپر والی لیئر جو ہے وہاں پہ فرکسن جو ہے وہ کم لگ رہا ہے اس اپیڈر ٹو تو یہ زیادہ دی سے فلو ہوگی پھر فکسن اور کم لگ رہا ہے اوپر والی لیئر تو یہ اور س 不 سے فلو ہے اور اوپر والی لیئر اور سقیڈ سے فلو ہوگی کیونکہ فرکسن جوا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دیکھو سے یہ ہمارے سب سے سب سے اوپر بھائی لیا رہا ہے تو یہ اس کوید میں جاندہ مطلب ہے نہاں پر جو چینج ہے وہ ہمنے dv سے قلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ویلوسٹی پہ بہت لیس چینج آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو لیئر کے بیٹ جو دسٹینز میں چینج ہے اس کو ہم نے دی ایک سے رپریزنٹ کیا ہوا ہے یہ جو ہمارا یہاں پہ فرکسن فورس لگ رہا ہے تو فرکسن فورس جو ہے وہ داریکلی پرپورشنل ہوتا ہے سرفریس ایریا کے اور داریکلی پرپورشنل ہوتا ہے ویلوسٹی گریڈینٹ کے تو ہماری ویلوسٹی گریڈینٹ کیا کہلاتا ہے تو فورس داریکلی پرپورشنل تو سرفریس ایریا انٹو ویلوسٹی گریڈینٹ جو ہے وہ ہمارا کلابتہ ہے دی بی اپون دی ایکس مطلق چینج آ ویلوسٹی اور چینج آ ویلوسٹی آر چینج آف دسٹینز کا جو ریسیو ہے وہ ہمارا ویلوسٹی گریڈینٹ کہہ رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ پرپورشنل سانگ ہٹ آئیں گے تو فورس ایکوال ٹو اب یہاں پہ ہمیں کانسٹنٹ لکھنا پڑے گا تو وہ کانسٹنٹ ہمارا ایتہ یہ ویسکو سٹی کوفیسنٹ کہلاتا ہے یہ ایتہ کہلاتا ہے ٹک انٹو ایڈیا انٹو ویلوسٹی گریڈینٹ دی بی بائی تی ایکس یہ ایتہ ہمارا پرپورشنل کانسٹنٹ ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ویسکو سٹی کوفیسنٹ یہ ہمارا ویسکو سٹی کوفیسنٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ویسکو سٹی کوفیسنٹ کی یونٹ جو ہے وہ کیا ہوگی تو یونٹ میں بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں دیکھو چلتا ہے ایتہ ایکوال ٹو ہو جائے گا ہمارا فورس ٹھیک ہے اپاون ایڈیا انٹو ڈی ایکس اوپر چلا جائے گا اور ڈی بی جو ہے وہ نیچیا جائے گا ایتہ اگر ہم اس کی سی جی ایس میں یونٹ دیکھتے ہیں سینٹی میٹر ڈام سیکرڈ میں یونٹ دیکھتے ہیں تو فورس کی جو یونٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے فورس اکوال ٹو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ماس انٹو ایکسی لیٹھ لو ٹھیک ہے پھر ایڈیا انٹو ڈی ایکس وائل دیپی تو ایتہ ماس کی یونٹ ڈی ایم ہوگی سی جی ایس میں ٹھیک ہے ایکسی لیٹھو جو ہے سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکوال ہو جائے گا انٹو ڈی ایس اس ڈیسٹین سی ہے تو یہ سینٹی میٹر ہوگا الیٹھو ایریا کیا ہو گیا سینٹی میٹر کا سکوال ہو گیا انٹو ویلوسیٹی سینٹی میٹر پر سیکنڈ ہوگی سینٹی میٹر سکوائر سے یہ دونوں سینٹی میٹرڈ کہلاتا ہے پوائز کہلاتا ہے تو بسکو سیٹی کی یونٹ کیا ہوگی ہماری پوائز ہوگئے اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایسا یونٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹا ایک کوئی تو لکھا جائے گا ماس انٹو ایکسلی نیشن اپن ایڈیا انٹو دی ایکس اپن دی بھی ماس ہو گیا کلو گرام ایکسلی نیشن میٹر پر سیکنڈ سکوائر دی بھی میٹر پر سیکنڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں میٹر سی میٹر سکوائر ہو گیا سیکنڈ سے سیکنڈ کینسل ہو گیا تو یہ ہو گیا کلو گرام میٹر انبرس سیکنڈ انبرس ٹھیک ہے یہ ہماری کیا ہو جائے گی ایسا یونٹ ہو جائے گی ڈسٹینس میٹر میں ہے اور بیلوسٹی میٹر پر سیکنڈ میں ہے اس میٹر سے یہ میٹر جو ہے ہم کینسل کر دیں گے تو یہ سیکنڈ ٹو پر سیکنڈ ہو جائے گا تو نیوٹن سیکنڈ ہو جائے گا اور میٹر مائنس ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہو گئی بسکوسیٹی کوفیسنٹ کے اب بسکوسیٹی کوفیسنٹ جو ہے وہ کن کن فیکٹر پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ٹیمپریچر پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے ذہر ہیں کہ کی نیچر آف لیک ہو جو ہے تھے پہلا پہلا ہمارا ٹمپریچر ہمارا ٹیمپریچر کو ہائی کر دیا تو لوگ� ٹائیڈ سے بھاگے ماں ٹمپریچر بگل ہونے سے انٹر مولیکلئر فورس جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا بھی ہوگا inse maksyاز فوسزوی زیادہ ہومارا ٹھوٹ ہےے ہیں کہ انٹ testimonial force پہتے ہیں اس بہت جاتا ہے اس کارن مرگری کی بسکوسیٹی ہائی ہے ٹھیک ہے اگر ہم وارٹ کی بات کریں تو انٹر مولیکلر فورس کم ہے اس کاری بسکوسیٹی کم ہے ٹھیک ماس کی بات کریں کہ اگر لیکوڈ کا مولر ماس جو ہے وہ جیادہ ہوگا تو وہ جیادہ بسکس ہوگا لیکوڈ کا مولر ماس اگر کم ہے تو وہ لیسکس ہوگا تو یہ ہماری بسکوسیٹی ہوگئی تینکیو سو مچ پر واشنگ اس ویڈیو اگر یہ بھی سکتا ہے تو اس کو لائک کر اس کو سیل کریں اور آپ نے مانچہ کو ابھی جگ سبسکرائب نہیں جائے تو اس کو سبسکرائب کرا تھیکیو بل سکر واشنگ ڈیس ویڈیو